ایک بہت مشہور آیت ہے آیت شہد اللہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو اول العلم قائم من بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور پیغمبر اسلام آیت شہد اللہ کی میدان عرافات میں بھی تلاوت فرماتے تھے اور ہر نماز کے بعد بھی آیت شہد اللہ کو پڑھنا جو ہے بہت سباب رکھتا کر نماز کے بعد تفسیر روح المعانی میں بھی ایک روایت ہے حضرت ابو ایو انساری سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی نماز کے بعد سورہ فاتحہ آیت القرسی سورہ آل عمران کی آیت 18 یہ شہد اللہ اور انیسویں میں چلیں اس میں شامل کرنے اس کے علاوہ آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی وہ تو عز و منتشاہ ہو تو ظل و منتشاہ ہو جس میں آتا ہے اگر کوئی شخص یہ تلاوت کر لے یعنی سورہ فاتحہ آیت القرسی آل عمران کی آیت 18 انیس اور آیت نمبر 26 تو اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور ستر حاجات اس کی پوری کی جاتے ہیں جس میں سے کم ترین حاجت جو ہے وہ مغفرت کی حاجت ہے کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو جائے کم ترین حاجت سارے گناہ ماف تو سوچی اس سے بڑھ کر جو باقی 79 اور 69 حاجات اور ہوں گی کیا کچھ جو کہ اس سے کہیں زیادہ وہ بھی سب قبول ہو جائیتی ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی اتنی تاقید ہے انشاءاللہ جب ہم ایک رشاہ دیکھوں اس موضوع پر گفتور رکھیں کہ ہر نماز کے بعد دعائیں تو سب کو پتا ہیں تسبیحات بھی پتا ہیں لیکن کون کون سی آیات ہے قرآنی تاقیبات میں پڑھنا سباو رکھتا ہے جس کی تاقید آئی ہے کہ ہر نمازوں کے بعد ان آیات قرآنی کی دلاوت کی جائے اس کا ایک پیکیج ہے ان آیات کا اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے دس بارہ پندرہ کے قریب سے زیادہ آیات نہیں ہوں گی وہ لیکن وہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے تو اس کے اندر آیت شہد اللہ ہوگی آیت رب پر اٹھارہ جو سورہ علیہ وران کی وہ انشاءاللہ اپنی اس میں ہم بیان کرتے رہیں گے تو ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھا جائے سخت ترین حالات میں بھی آیت شہد اللہ سے مدد لیا سکتی جنگ سفین یا سفین جس کو کہا جاتا ہے اس میں جب مولا امیر المومنی علیہ السلام دشمن کے تاقب میں تھی اور بالکل اقب دشمن تک پہنچ گئے تھے تو اصحاب نے دیکھا کہ حضرت امیر کچھ ذکر اسکار کچھ تلاوت کر رہے ہیں حضرت امار آسد نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں امام نے کہا کہ اس میں آزم اور ستون توحید جو ہے وہ لا الہ الا ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت امیر نے آیت شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا یہ پڑھی اور سور حشر کی آخری آیات تلاوت کی بحر الانوار کی جو تیرانوی جلد ہے 93 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے یعنی جب سخت ترین حالات تھے اس موقع کے اوپر حضرت امیر نے فرمایا کہ اس میں آزم اور جو ستون توحید ہے وہ لا الہ الا ہوا میں ہے اور یہ جو جملہ ہے یہ آیت شہد اللہ کے اندر بھی اس کی گوائی ہے تو اس کے ساتھ سور حشر کی آخری آیا تو یہ سخت ترین کا بھی حالات انسان کے پیش آ جائیں تو اس میں وہ آیت شہد اللہ جو اٹھاروی اور انیسویں آیت ہیں سور علیہ وران کی اس سے بھی مدد نہیں سکتا اور مرتے وقت بھی اس آیت کا بہت فائدہ ہے سور علیہ وران کی کشف الاسرار کی جو دوسری جلد ہے اس میں ایک حکایت بیان کی گئی اور یہ والی جو حکایت ہے یہ خبر گزاری حوضہ جو ایک حوضہ علمی حقوم کی خبر رسانی کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی یہ حکایت جو ہے وہ آپ کو ملے گی ورنہ کشف الاسرار کتاب کی دوسری جلد میں اور جو ویب سائٹ ہے خبر گزاری حوضہ اس میں فعالیت آیت بزرگ ترین کے نام سے اس کی حکایت لکھی ہوئی ہے تو بڑی عجیب و غریب ہے یہ کہ ایک شخص تھا جو کہ ان آیتیں شاہد اللہ ہوئی جو سور عالی عمران کے اٹھارویں اور انیسویں آیات کی بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ اور جب بہت زیادہ تلاوت بہت سے لوگ ہوتے ہیں اتنا کلک کر جاتا ہے ان کو کہ ہر وقت پھر ان آیات کی یا ان سوروں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں سارے زندگی اور وہ ایک بات کہتا تھا کہتا تھا پروردگار میں یہ تیرے پاس آمانت رکھوا رہا ہوں جس وقت مجھے اس کی ضرورت ہو مجھے اس کو لوٹا دیں اچھا دیکھیں ایک چیز اور نہیں ہے جب آپ زیارات پر جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارات پر تو وہاں پر عربی میں بہت ساری دعائیں وغیر بھی پڑھائی جاتی ہیں تو ان زیارات کی اکثر جگہوں پر وہاں اپنے عقائد کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ والے جملے آتے ہیں کہ پروردگار میں اپنے عقائد جو اظہار کر رہا ہوں یہ میں تیرے پاس امانتاً رکھوا رہا ہوں امانتاً تو جس وقت مجھے ضرورت ہو ظاہر ہے جس وقت انسان مرتا ہے تو اس وقت ان عقائد حققہ کا زبان سے اظہار کرنا بھی مستحب ہے اور کچھ پرانے علماء مارے تھے وہ تو کہتے تھے کہ اللہ پر اپنے حسن زن کا اظہار کرنا بھی واجب ہے تو انسان جب اس کا آخری وقت قریب آئے تو اپنے عقائد حققہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں تو پھر وہ کسرت سے اس کو پڑھتا تھا آیت شہد اللہ کو جس وقت اس کے انتقال کا وقت قریب آیا خود بخود اس کی زبان زبان پر آیت شہد اللہ جاری ہو گئی اور وہ انہی آیات کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اسی وقت یعنی لوگ جو محمد موجود تھے اس کے پاس انہوں نے حاطف غیبی کی ایک صدا سنی اور وہ صدا یہ تھی کہ جو امانت تم نے رکھوائی تھی آج ہم نے تم کو لوٹا دی اللہم صلی اللہ محمد محمد وہ آج ہم نے تم کو لوٹا دی تو ان آیات کی مسلسل تلاوت اگر ہر نماز کے بعد ہے تو ویسی زبانی بھی طور پر آپ کو یاد ہو جائیں گے دو تو چھوٹی سی آیتیں ہیں اٹھارویں اور انیس بھی ہر نماز کے بعد ہوگئے تو یاد ہو جائے گی اور اس کی جب بھی یاد آئے اس کی تلاوت کرتے رہیں اور یہ بات کہیں کہ پروردگار وقت آخر یہ میں ترے پاس آمانہ تر نکوا رہا ہوں وقت آخر جب میرا آیت ہو جب مجھے ان کی حاجت ہو تو مجھے لوٹا دینا جیسے کہ آپ نے اس ایک آیت میں بھی یہ بات سنی تو بڑے ان چیزوں کے فائدے ہیں ان آیات کے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت اٹھارویں اور انیس تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ واقعتنی جو آیت شہد اللہ ہوئے اس قدر عجیب ہے آیت اٹھارہ اور انیس خاص طور پر اس کی مسلسل تلاوت انسان کرتا رہے تو وہ عرفانیات کی منازل تیہ کرتا چلا جائے گا اللہ کی طرف بلند ہوتا چلا جائے گا اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے اعتبار سے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ روز قیامت دو قرآنی جو سورہ ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اس کے پڑھنے والے پر بادل کی طرح سے سایہ فگر نہیں بادل کی طرح سے اور جب آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ عظیم سورہ ہے سورہ آل عمران کس قدر عظمت کا حامل ہے اس کی آیات کس قدر عظمت اور فضیلت کی حامل ہیں کتنی مسائل اور مشکلات کا حال اس کے اندر ہے تو حال بتا اتنا اور ضرور ہے کہ بعض اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی لوگ سمجھتے ہیں بس ان عملیات کو چراؤں وہ رگڑگر جن کی طرح سے حاضر کر کے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے تاریخوں پر لگ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عملیں صالح بہت ضروری ہیں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا صلوق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گھر میں گرگوشن صلوق کر رہا ہو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو پریشان لوگوں کر رہا ہو ستا رہا ہو تکلیفیں دے رہا ہو پھر وہ ان عملیات کو کرے گا تو اس کا کوئی عملیات کا فائدہ نصیب نہیں ہوگا پاکی ذنفس اور پاکی طبیعت کے ساتھ ان عملیات کو کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا مکمل اعتقاد کے ساتھ کریں گے تو اور فائدہ ہوگا